سندھ ہائی کورٹ کے حوالے سے خبر شامل کریں جہاں پر کور کمانڈر حملہ کیس کا فیصلہ سنا دیا گیا عدالت نے ملزمان کی اپیل مسترد کر دی اور نو ملزمان کی سزا برکرا رکھی جبکہ دو کو بری کرنے کا حکم دے دیا مولیس کے مطابق مذکورت اشدگردوں نے دس جون دوہزار چار کو کراجی کے علاقے کلپٹن پر کور کمانڈر کراجی کی کافلے پر حملہ کیا تھا حاملے میں کور کمانڈر احسن سلیم حیات محفوظ رہے تھے تاہم چھے فوجی جوانوں اور تین پولیس ایلگاروں سمیت گیارہ افراد شہید ہو گئے تھے ایتی سین اکردم تنظیم جندلہ سے تعلق رکھنے والے دیشتگرد اطاور رحمان کو اس کے گیارہ ساتھیوں سمیت سزا موت سنائی تھی ملزمان میں اطاور رحمان، شہزاد باجوہ، دانش امام، یعقوب سید خان، خورم سیفولہ، عزیز احمد، نجیب اللہ، شہزاد مختار، راو خالد، شعب صدیقی اور محمد خالد شامل ہیں دوہزار چھے میں عدالت نے قتل کے الزام میں ملزمان کو سزائے موت، بم جواقی کے الزام میں عمر قید اور جائدات ضبط کرنے کور کمانڈر پر حملے کے الزام میں چودہ برس قید اور پچاس ہزار روپے جرمانہ اور عوامی املاق کو نقصان پہنچانے کے الزام میں ایک ایک لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنائی تھی آج سندھ ہائی کورٹ نے اپیل مسترد کرتے ہوئے نو ملزمان کی سزائیں برقرار رکھی ہیں جبکہ دو ملزمان یعقوب سعید خان اور نجیب اللہ کو بری کرنے کا حکم دیا ہے